جی دوستو ماشاءاللہ ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے مکھنڈی حلوہ اور بہت زبردست ڈش ہے یقین کر رہے ہیں انگلیاں چارتے رہ جائیں گے مگر اس کو بنانے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی سکپ نہیں آپ نے کرنی پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے پھر انشاءاللہ آپ خود یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو چلتے ہیں تیاری کرنے کے لئے اس میں کیا کیا اسمان پڑتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں آدھا گلو سوجی ڈالی ہے آدھا گلو سوجی ایک لیٹر پورا دودھ ڈال دیا ہے اور آدھا لیٹر پانی ٹھیک ہے یہ ہم مکر اس کو کم ایک سوہ گھنڈا پہلے بھگو گے رکھنا چاہیے زندے رکھیں ٹھیک ہے نہیں یہ آگیا آدھا گلو گھی آگیا اور یہ چھ سو گرام چیننی آگئے ٹھیک ہے آدھا گلو گھی اور چھ سو گرام چیننی آگئے بسم اللہ الرحمن ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ہے گھی کو ہم اس کو کریں گے گرم یہ ہے چیننی چھ سو گرام چیننی لو جی یہ ہماری چیننی ملٹ ہو چکی ہے اب ہم کریں گے چولے کو بند ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے بند کر دیا یہ چولا ہو گیا ہمارا بند ہے ہم تھوڑی ذرا اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم ڈال لیں گے اس میں پانی ٹھیک ہے گرم گرم میں پانی نہیں ڈالنا یہ بات ذہن میں رکھیں میرے بھائی میرے بزرگوں گرم گرم میں پانی نہیں ڈالنا اس کو ہم تھنڈا کریں گے پھر پانی ڈال لیں گے یہ علاجی پورڈر ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک چمچ ڈالنا ہے صرف اور یہ ہم نے وہ پستہ بادام اور کشمش یہ ہم نے مشک کر کر آ کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ موٹی موٹی ہیں یہ ہم ڈالے میں یہ ڈالنے کے ہلوے میں اور یہ ہم اوپر سجاوڑ کی لئے لگائیں گے یہ زیادہ بریہ کر دی ہم نے یہ کی وہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ دائی فوڈ ہے سارا جتنا زیادہ آپ ڈالیں گے اتنا زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے کیونکہ جو چینی ہے نا یہ دیکھیں یہ جملے شروع ہوئے جملی ہے اب ہم کیا کریں گے چولے کو اون کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم چولے کو جلائیں گے اب انشاءاللہ کوئی ایسا قدر نہیں ہے پہلے ہم اس کو سرا مکس کر لیں گے پھر ہم چولے کو اون کر دیں گے یہ اب ہم ڈال لیں گے یہ ڈچی پورڈر یہ ڈچی پورڈر آ گیا ہم اس کو تھوڑا مکس کریں گے اب آگ ہمیں ہلکی آنچ پر رکھنی ہے ہلکی آنچ ٹھیک ہے پھر ہم نکر لیں گے اب وہ باری آ گیا جی وہ جو ہلوہ ہے نا لودھ والا وہ ڈالنے گے ٹھیک ہے بس جیسے جیسے یہ سنبھلنے کے یہ بلبلے بننے شروع ہو جائیں یہ مکس ہو چکیا سب کس میلٹ ہو چکا ہے اب ہمارا ہلوہ ریڈ ہونے والا اب ہم نے وہ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمنہ ہم نے یہ ڈال دیا ہے سارا اس کو پکانے کی باری جس کے ٹائم لگے گا تھوڑا کا لیکن عام میں آنچ چھوٹی ہلکی رکھنی ہے اب یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ بالکل اب ریڈی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر جو آنا اس کے جو ڈائی فوڈ لگائیں گے اس کے اوپر اس طرح ہم اس کے اوپر ڈائی فوڈ سجا دیں گے جو ہم نے موٹا موٹا کٹا تھا وہ تو ہم نے اس میں ڈال دیا تھا یہ اوپر والے ہم نے سجا دیئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں اور کیا بعدہ ڈائی فوڈ سے اب تو بنتا ہے یار ویڈیو کو لائک اور ہسپکیب لازمی کرو ٹھیک ہے اللہ آپ کے کاروبار میں رزق میں جانے مال میں برکت عطا فرمائے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ہماری حوصلہ حفظائی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چاہنا کو لائک اور سب سب لازمی کیجئے گا اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو